سلامتی ہو آپ پر دوستہ اب یوٹیوب پر کوشش چینل دیکھ رہے ہیں آج ہم آپ کو حضرت بلال حبسی رضی اللہ عنہ اور رسول اکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی ملاقات کا حال بتاتے ہیں حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے ایک دوہ کسی نے پوچھا کہ آپ نے پہلی دفعہ نبی اکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے دیکھا حضرت بلال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مکہ کے لوگوں کو بہت ہی کم جانتا تھا کیونکہ غلام تھا اور عرب میں غلاموں سے انسانیت سو سلوک عام تھا غلاموں سے ان کی استطاعات سے بڑھ کر کام لیا جاتا تھا تو مجھے کبھی اتنا وقت ہی نہیں ملتا تھا کہ میں باہر نکل کے لوگوں سے ملوں لہذا مجھے حضور پاک یا اسلام یا اس طرح کی کسی چیز کا قطع علم نہ تھا ایک دفعہ کیا ہوا کہ مجھے سخت بخار نے آ لیا سخت جاڑے کا محسن تھا اور انتہائی تھنڈ اور بخار نے مجھے کمزور کر کے رکھ دیا لہذا میں نے لہاف اوڑ لیا اور لیٹ گیا ادھر میرا مالک جو یہ دیکھنے آیا کہ میں جو پیس رہا ہوں یا نہیں وہ مجھے لہاف اوڑ کا لیٹا دے کر آگ بگولا ہو گیا اس نے لہاف اتارا اور سزا کے طور پر میری کمیز بھی اتروا دی اور مجھے کھلے سین میں دروازے کے پاس بیٹھا دیا کہ یہاں بیٹھ کے جو پیس اب سخت سردی اوپر سے بخار اور اتنی مشکت والا کام میں روتا جاتا تھا اور جو پیستا جاتا تھا کچھ ہی دیر میں دروازے پر دستک ہوئی میں نے اندر آنے کی اجازت دی تو ایک نہایت متین اور پرنور چہرے والا شخص اندر داخل ہوا اور پوچھا کہ جوان کیوں روتے ہو جواب میں میں نے کہا کہ جاؤ اپنا کام کرو تمہیں اس سے کیا میں جس وجہ سے بھی روں یہاں پوچھنے والے بہت ہیں لیکن مدعوہ کوئی نہیں کرتا قصہ مختصر کہ برلال رضی اللہ تعالی نے حضور کو کافی سخت جملے کہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جملے سن کر آگے چل پڑے جب چل پڑے تو بلال کہنے لگے کہ بس میں نہ کہتا تھا کہ پوچھنے والے سب ہیں مدعوہ کرنے والا کوئی نہیں حضور یہ سن کر بھی چلتے رہے بلال کہتے ہیں کہ دل میں جو ایک ہلکی سی امید جاگی تھی کہ یہ شخص کوئی مدد کرے گا وہ بھی گئی لیکن بلال کو کیا معلوم کہ جس شخص سے اب اس کا واسطہ پڑا ہے وہ رحمت العالمین ہے بلال کہتے ہیں کہ کچھ ہی دیر میں وہ شخص واپس آ گیا اس کے ایک ہاتھ میں گرم دودھ کا پیالہ اور دوسرے ہاتھ میں خجوریں تھی اس نے وہ خجوریں اور دودھ مجھے دیا اور کہا کھاؤ پیو اور جا کے سو جاؤ میں نے کہا تو یہ جو کون پیسے گا نہ پیسے تو مالک صبح بہت مارے گا اس نے کہا تم سو جاؤ یہ پیسے ہوئے مجھ سے لے لینا بلال سو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری رات ایک اجنبی غبشی غلام کے لیے چکی پیسی صبح بلال کو پیسے ہوئے جوہ دے دیئے اور چل دیئے دوسری رات پھر ایسا ہی ہوا دودھ اور دوار بلال کو دی اور ساری رات چکی پیسی ایسا تین دن مسلسل کرتے رہے جب تک کہ بلال ٹھیک نہ ہو گئے یہ تھا وہ تعرف جس کے بطن سے اس لافانی عشق نے جنم دیا کہ آج بھی حضرت بلال کو صحابی رسول بعد میں عاشق رسول پہلے کہا جاتا ہے بلال رضی اللہ عنہ نے حضور کے وسال کے بعد آزان دینا بند کر دی تھی کیونکہ جب آزان میں عشقان محمد رسول اللہ تک پہنچتے تو حضور کی یاد میں ہچکیاں بڑھ جاتی تھی اور زارو کتار رونے لگتے تھے اللہ سے دعا ہے کہ عصار اور اخوت کا یہ جذبہ ہم میں بھی پیدا فرمائے آمین دوستو اگر ہماری ویڈیوز اور چینل پسند آئے تو سبسکرائب کرنا نہ بھولے بہت شکریہ دوستو اگر ہماری ویڈیوز اور چینل پسند آئے